اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ہوم میٹ میونیز کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ بینہ انڈے کے بنے گی اور اس کے ہم چار ڈیفرنٹ فلیورز بنائیں گے بہت ہی مزی کے فلیورز بننے والے ہیں اس کو آپ اپنے ڈیفرنٹ ریسپیز میں یوز کر سکتے ہیں اور ویسے بھی رمضان آنے والا ہے یہ ریسپی آپ کے بہت کام آنے والی ہے تو چلیے ہم اگلیس میونیز کی پہلے ریسپی پرپیر کرتے ہیں اس کے لئے تھنڈا چلڈ فرچ سے نکلا ہوا دودھ ہم نے لینا ہے آدھا کپ اس کے ساتھ ہی آدھا کپ اس میں کوکنگ آئل ڈالیں گے ہاف تی سپون اس میں سالٹ ڈالیں گے بلیک پپر پاورڈر ڈالیں گے چینی ڈالیں گے اور مسترڈ پاورڈر اس میں شامل کر دیں گے تھوڑا سا وینیگر ڈالیں گے اور یہ ساری چیزیں ہم اچھے سے بلینڈ کر دیں گے ایک سے دو منٹ کے لئے آپ نے بلینڈر چلانا ہے تو کنسسٹنسی چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی پتلا مائونیز ہے لیکن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم بلینڈر چلائیں گے ساتھ ساتھ اس میں ٹو ٹیبل سپونز کوکنگ آئل ساتھ ساتھ ڈالیں گے ٹھیک ہے آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں اور ایک ساتھ ڈال کے اور ساتھ ہی بلینڈ کر سکتے ہیں دونوں طریقوں سے آپ کر سکتے ہیں ریزلٹ ایک جیسا ہی آئے گا ٹھیک ہے جیسے جیسے آپ اویل ڈالتے جائیں گے املسفیکیشن کا پروسیس ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس میں ٹھکنس آ جاتی ہے یہ دیکھیں اس میں ٹھکنس آ گئی ہے دو ٹیبل سپونز اور میں ٹھکنس آ گئی ہے اور اس دفعہ میں اس کو ایک ساتھ ہی ڈال کے بلینڈ کر رہی ہوں اس سے اور زیادہ ٹھکنس آ جائے گی لیکن آپ اس کو ٹھکنس میں رکھ سکتے ہیں اس سے بھی ٹھکنس آ جائے گی یہ دیکھیں تو جتنا آپ اس میں اویل ڈالتے جائیں گے اتنی ہی ٹھکنس آتی جائے گی یہ دیکھیں اور بلینڈر چلاتے چلاتے تھوڑی سی ہیٹ بھی پروڈیوس ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے تھوڑا سا آپ کو مایونیز پتلا لگ سکتا ہے تو آپ اس کو فریج میں نکال کے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد اور ٹھکنس آ جائے گی یہ ہماری بیسک مایونیز تیار ہے ٹھک اور ویڈاؤٹ پریزرویٹیوز اس کے ہم چار ڈیفرنٹ فلیورز بنائیں گے تو میں اس کو چار ڈیفرنٹ بولز میں ڈیوائٹ کر رہی ہوں سب سے پہلے ہم بنائیں گے سپائسی مایو چیچے سپائسی مایو بنانے کے لیے آدھا کپ میں نے مایونیز لی ہے اس میں میں ڈال رہی ہوں اس پہ زائی کا نمک نمک ویسے بھی ہم نے شامل کیا تھا مایونیز میں تو آپ نے تھوڑا سا ہلکا رکھنا ہے لال مشکہ پاوڈر، دھنیا پاوڈر، سفید زیرہ، بھونا اور پسا ہوا اور گرم مسالہ اور اس میں آپ گارلک پاوڈر پر ایٹ کر دیں تو فلیور اور زیادہ انہانس ہو جاتا ہے تو اس کو اچھے سے مکس کر دیں یہ دیکھیں تھک تھک ہماری سپائسی مایو تیار ہے اب ہم ٹارٹر سوس بنائیں گے آدھا کپ میں نے مایونیز لی ہے اس میں میں ڈال رہی ہوں پکل کیوکمبر تھوڑی سرکے میں میں نے کیوکمبر ڈال کے ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں ہیلپینوز ڈال رہی ہوں سپرنگ آنینز کا جو گرین والا پارٹ ہوتا ہے وہ ڈال رہی ہوں اور تھوڑا سا دھنیا اس کے علاوہ تھوڑا سا لیمن جوز ڈالیں گے اس میں نمک اور کالی مرچے ڈالیں گے اچھے سے اس کو مکس کر دیں اچھے میں نے مایونیز کو فریج میں رکھا تھا جس کی وجہ سے یہ اور تھک ہو گئی ہے یہ دیکھیں آپ تھکنس چیک کر سکتے ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کی مایونیز بہت زیادہ تھک ہو جاتی ہے تو اس کی کنسسٹنسی کو کم کرنے کے لیے تھوڑا تھوڑا کر کے میں دور ڈال رہی ہوں اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے کنسسٹنسی تھوڑی سی پتلی ہو جائے گی اور ہماری ٹارٹر سوس تیار ہے اس کو آپ فرائٹ فش کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں زنگر کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں بہت ہی مزے کا فلیور ہوتا ہے برگرز میں یوز کر سکتے ہیں تو یہ ہماری ٹارٹر سوس تیار ہو گئی ہے اب ہم بنائیں گے گرین مایو یہ بھی بہت ہی مزے کی بنتی ہے تو اس کے لیے ایک چوپر میں میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا پودینہ تھوڑا سا دھنیا ایکوئل کونٹیٹیز میں دونوں چیزیں لینی ہے ایک سے دو جوے لیسن کے ایک ہری مرچ اور تھوڑا سا سفید زیرہ بھونا اور پیسا ہوا سفید زیرہ ہے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ اچھا سا پیسٹ بن جائے اور اس کو اچھے سے ہم بلینڈ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارا مکسچر تیار ہو گیا ہے اس میں سے وان ٹو ٹو ٹی سپونز میں ڈال رہی ہوں اپنے آدھا کپ جو میں نے مایونیس نکال کی رکھی تھی اس میں ڈال رہی ہوں اور اچھے سے مکس کر دیں گے تو یہ ہماری گرین مایونیس تیار ہو جائے گی اس کو آپ ٹکہ کے ساتھ اور شاوارما وغیرہ کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں بہت ہی مزے کا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں مجھے نمک تھوڑا سا کم لگ رہا ہے تو میں تھوڑا سا نمک ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو مکس کر کے ہم سرف کریں گے یہ ہماری گرین مایو تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں اس کی تھکنس تو اب میں بنانے جا رہی ہوں تھاؤزنڈ آئیلینڈ ڈریسنگ یا مایو تو اس کے لیے آدھا کپ میں نے مایونیس لی ہے اس میں میں ڈال رہی ہوں چلی گارلک جو کیچپ ہوتی ہے وہ ڈال رہی ہوں اس کے ساتھ ہی مسترٹ پیسٹ اور ہوت ساوس نمک اور ریڈ چلی فلیکس ہم ڈالیں گے ہز بیزائی کا اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں یہ ہماری تھاؤزنڈ آئیلینڈ ڈریسنگ تیار ہے اس کو اگر آپ تھوڑا سا پتلا کرنا چاہتے ہیں تو دودھ ڈال کے اس کو پتلا کر لیں ورنہ آپ اس کو برگرز میں اور اپنی فیورٹ ڈشز میں اس کو یوز کر سکتے ہیں سائلٹ کے لیے تھوڑا سا پتلا کرنا پڑے گا تو یہ ساری مایونیز تیار ہیں دیکھیں کتنی تھک کنسسٹنسی ہے اور بلکل بزار والا ٹیسٹ ہے اگلیس اور اگ کی ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ اس کا اور زیادہ اچھا ٹیسٹ ہے تو اگر آپ گھبراتے ہیں کہ انڈے والی مایونیز ہم نے نہیں کھانی تو آپ یہ ریسپی ٹرائے کریں آپ بزار کی مایونیز لینا چھوڑ دیں گے اور گھر پہ ہی بنانا پریفر کریں گے اس کو سٹور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایر ٹیٹ جار میں ڈال کے آپ اس کو ایک ہفتے سے دس دن کے لیے فریج میں ایزیلی سٹور کر سکتے ہیں اور آپ اپنی مرضی کے حساب سے اس کو یوز کریں اسی مایونیز سے میں نے آپ کو چار ڈیفرنٹ فلیورز بنانے سے کھائے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہے تو لائک کیجئے اور اپنے فرینڈز اور فراملی کے ساتھ شیئر کیجئے مزید ریسپیز کے لیے چیک آؤٹ کیجئے ڈسکرپشن باکس اور یہاں پر دیو ہوئے لنکس